دیلوی مغلس موسلی اسٹیمنہ کو بڑھانے کے لیے یعنی کہ جو آپ کی کمزوری ہوتی ہے مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر اس ماجون کا استعمال کیا جاتا ہے اب بہت سے لوگوں کو سمسیاں کیا ہوتی ہے صاحب کے لنگ میں ڈھیلاپن رہتا ہے سختی صحیح طرح سے نہیں آ پاتی ہے لنگ کے اندر تو جب وہ دیلوی مغلس کا استعمال کرتا ہے تو ان کو لنگ میں جو سختی کی سمسیاں ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ شیع پتن کی جو سمسیاں ہوتی ہیں یعنی کہ ٹائمنگ بہت لوگوں کو کم ہوتا ہے تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ کو بھی بڑھاتی ہے اور سٹیمنہ بھی بڑھاتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر کے آدھر تھکان ہوتی ہے جیسے ہی وہ مبارشت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو تھکان تھکان سے محسوس ہوتی ہے مبارشت کرنے کے بعد بھی ان کو تھکان سے محسوس ہوتی ہے تو اس کا استعمال کرنے کے بعد ان کی یہ سمسجہ کا بھی نوارن ہو جاتا ہے حل ہو جاتا ہے اب یہ جو دہلی مغلص موسلی ہے یہ کن کن انگیریٹس کو لے کر کے بنی ہیں ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو اس کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے وہ شتاور کا استعمال کیا گیا ہے کونج کا استعمال کیا گیا ہے یعنی کونج بیچ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر اس کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے سالم پنجا کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے اس میں مغز چلغوزہ کب استعمال کیا گیا ہے اور اس طرح سے اس میں کئی ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کا استعمال کیا گیا ہے جن کو لے کر اس ماجون کو بنایا گیا ہے ایک سو پچیس گرام کی پیکنگ میں یہ ماجون آتا ہے یہ ماجون کھانے کا کیا طریقہ ہے دوستو ماجون کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تین گرام یعنی ایک چھوٹا چائے کا چمچ ہوتا ہے تین گرام یہ آپ صبح شام دودھ کے ساتھ یا اگر دودھ ایسی جنگہ پہ ہیں ایسے تو ہوتا نہیں ہے ایسا مشکل سے ہوتا ہے اگر آپ ایسی جنگہ پہ ہیں جہاں آپ کو دودھ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ پانی کے ساتھ تین گرام یعنی ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس سے لے لیں تو آپ یقین جانے کے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو کمزوری تھی جو مردانہ کمزوری تھی اس میں آپ کو لگے گا کہ ہاں ترمیر ہو رہی ہے یعنی کہ اس میں جو پریشانی تھی وہ دھیرے دھیرے آپ کی دور ہو رہی ہے ایک اچھی دوا ہے ایک اچھا ماجون ہے جس کا استعمال کر کے آپ شیق پتن کی سمسیہ لنک کے دھیرے پن کی سمسیہ ویڈے کا پتلا ہونا یا اسٹیمینا کی جو سمسیہ اس کو آپ دور کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو جس میں ہم نے جانا ہے دہلوی مغلس موسلی کے بارے میں تو دوستو اس طرح سے ایک نئے پروڈکٹ لے کر کے آپ کے پاس آئیں گے اس کا ریویو کریں گے تب تک کے لئے گنڈ بائے